بات کریں گے سرکولر ڈیٹ کی حوالے سے جو کہ جسے گردشی کرزہ بھی کہا جاتا ہے اس کا حجم بڑھ چکا ہے اور جب نواز حکومت آئی تھی تو اس وقت تقریباً چار سو اسی کے قریب یا اسی کے لگ بگ جو ہے وہ گردشی کرزے تھے جسے کلیر کر دیا گیا تھا مگر اب دوبارہ ڈاک صاحب یہ چار سو انتالیس عرب تک پہنچ گیا ہے پہلے تو سرکولر ڈیٹ کے بارے میں ذرا بتاتے کیا ہے دیکھیں شازیہ یہ ہمارے ساتھ ہے پچھلے اٹلیس دوہزار ساتھ دوہزار آٹھ سے گردشی کرزہ جات ہمارے ساتھ چلے آ رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ آپ سٹوڈیو میں بیٹھی ہیں یا گھر میں بیٹھی ہیں دکان میں بیٹھی ہیں آپ تک بجلی پہنچ رہی ہے لیکن اس کے پیچھے ایک پورا چین چل رہا ہے ایک بجلی گھر ہے جو بجلی بناتا ہے پھر وہ ڈسٹریبیوشن لائنز کے تھرو آپ کے گھر ٹرانسمیشن لائنز کے تھرو آپ کی گھر یا دکان تک پہنچتی ہیں وہ بیجلی گھر کو بجلی بنانے کے لیے تیل چاہیے ہوتا ہے وہ تیل کسی سے خریدا جاتا ہے یہاں پہ تیل جو ہے وہ پاکستان سٹیٹ آئل سپلائی کرتا ہے اب پاکستان سٹیٹ آئل باہر سے تیل امپورٹ کرتا ہے بیجلی گھروں کو سپلائی کرتا ہے اب بیجلی گھروں نے اس کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے جب تک بیجلی گھروں کو جو انہیں بیجلی بیچی ہے اس کی پ پی ایسو کو پیمنٹ نہیں کر پاتے تو اب ہو رہا یہ ہے کہ تیل مل رہا ہے بجلی گھروں کو وہ بجلی بیچ رہے ہیں ان کو پوری پیمنٹ ملتی نہیں ہے تو وہ پوری پیمنٹ پی ایسو کو نہیں کر سکتے جب وہ پی ایسو کو پیمنٹ نہیں کر سکتے تو پی ایسو جو ہے جو بیرونی سپلائرز ہیں اس کے ملک سے بار ان کو سپلائی نہیں کر پاتا تو اس لیے اس کو گردشی کردہ جات کہا جاتا ہے کہ ایک نے دوسرے کا حدار دینا ہے دوسرے نے تیسرے کا حدار دینا ہے تیسرے نے چوتھے کا دینا ہے اور اس کو جب تک دور نہیں کریں گے تو پھر وہی ہوتا ہے لوڈ شیڈنگ والا معاملہ سامنے آ جاتا ہے اب یہ دو ہزار نو میں دو سو اٹھائیس ارب کا گردشی کردہ تھا اور یہ بڑھتا بڑھتا پھر دو ہزار تیرہ میں کہیں چار سو اسی پہ پہنچ گیا تھا جون میں وزیر آدم صاحب نے حلف اٹھایا جولائی میں پی ایم ایل حکومت نے پورا چار سو اسی ارب روپے کا کردہ جو ہے وہ واپس کر دیا تھا وہ بانڈ دیا تھا جس کی جس کی اگرائی رہ گئی تھی اس کے بعد یہ زیرو پہ پہنچ گیا اب یہ پچھلے دھائی تین سالوں میں دوبارہ سے اسی خطرناک حد تک پہنچ گیا ہے جہاں پہ یہ دو ہزار تیرہ میں کھڑا تھا بہت سارے آئی پی پیز نے جو بجلی گھر ہیں نیجی سیکٹر میں انہوں نے مقدمات کر دیئے تھے حکومت کے اوپر کیونکہ ساورن گیرنٹی ہے کہ آپ پیسے نہیں دے رہے ہیں وہ مقدمات حکومت ان سب بجلی گھروں نے واپس لے لئے تھے پھر سپتمبر دو ہزار پندرہ میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اور اس کے اس کے اس کی رسپونسیبیلٹی یہ تھی کہ یہ گردشی کردہ جہاد کو کس طرح کنٹرول میں لانا ہے تو اپیرنٹلی وہ کمیٹی بھی فیل ہو گئی ہے کیونکہ اب دوبارہ سے ہم چار سو انتالیس پہ پہنچ گئے کیونکہ